بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایکسل میں بیسک کلکولیشن کیسے کر سکتے ہیں اور ایکسل میں آپ فرمولاز کو کیسے یوز کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو سکرین پر ایک سیمپل سا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم آج کا لیسن کمپلیٹ کریں گے پہلی چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ ایکسل میں ایڈیشن کے لیے سبٹیکشن کے لیے ملٹیپلیکیشن انڈیویجن کے لیے کون سے سیمپل یوز کرتے ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایڈیشن کے لیے پلاس کے سیمپل سبٹیکشن کے لیے مائنس ملٹیپلیکیشن کے لیے سٹار انڈیویجن کے لیے سلیش تو اپنی پہلی کلکولیشن کی طرف ہم چلتے ہیں اب کلکولیشن سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس بات کا کہ جب آپ ایکسل میں کوئی بھی فرمولا یا کوئی بھی فنکشن انٹر کرتے ہیں تو وہ ایکول ٹو کے سائن سے سٹارٹ ہوگا کوئی بھی فرمولا یوز کرنے سے پہلے آپ ایکول ٹو کا سائن ڈالیں گے ایکول ٹو کا سائن یوز کرنے کے بعد آپ فرسٹ ویلیو جن آپ کی موڈ کی بورڈ کی مدد سے ایڈیشن کا سیمبل یوز کریں گے اور سیکنڈ ویلیو انٹر کریں گے اور جن آپ اس ٹک پر کلک کریں گے تو اپنی ایڈیشن ہو جائے گی اسی طرح سبٹریکشن کے لیے ایکول ٹو کا سائن فرسٹ ویلیو مائنس سیکنڈ ویلیو انٹر پریس کریں گے کلکولیشن ہو جائے گی ملٹیپلیکیشن کے لیے ایکول ٹو کا سیمبل فرسٹ ویلیو ملٹیپلائی بائی سیکنڈ ویلیو انٹر اسی طرح دویجن کے لیے فرسٹ ویلیو ڈیوائیڈ بائی سیکنڈ ویلیو انٹر ایک وقت آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب ہم فرمولا لکھتے ہیں اور انٹر پریس کرتے ہیں تو فرمولا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرمولا بار میں آپ کو فرمولا نظر آ جاتا ہے وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا فرمولا یوز کیا ہے کسی بھی سیل میں اگر آپ نے کو فرمولا یوز کیا جس پہ آپ کلک کریں گے تو فرمولا آپ کو فرمولا بار میں نظر آ جائے گا وہاں سے آپ اس کو جا کے ایڈیٹ کر سکتے ہیں یا چینج کرنا ہاں تو چینج کر سکتے ہیں اب اگر ہم کوئی ویلیو چینج کرتے ہیں لیٹس پوز ہم فورٹی کے بجائے ٹوئنٹی لکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلکولیشنز اپ ڈیٹ ہو گئی ہے آٹومیٹیکلی اسی طرح سبٹریکشن کے لیے اگر آپ ویلیو چینج کرتے ہیں 50-50 0 اور ملٹیپلیکیشن کے لیے اگر آپ چینج کرتے ہیں ویلیو کو 10 کو لکھیں 500 ڈیویجن کے لیے اگر آپ ویلیو کو چینج کر رہے ہیں تو اس طرح یہ خود پہ خود اپ ڈیٹ ہوتی جائے گی اور جو نیکس چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ ایکسل میں ہمیشہ سیل ریفرنس یوز کرتے ہیں بجائے ویلیوز کے سیل ریفرنس کیوں یوز کرتے ہیں اس کے لیے ہم اس کو ڈلیٹ کر کے دیکھتے ہیں فرسٹ کلکولیشن کو اب ہم equal to کسائن ڈالا اب ہم اس سیل ریفرنس کو یوز کرنے کے بجائے ہم اس کی ویلیوز انٹر کرتے ہیں 20 پلس 50 سوری 50 ریزلٹ تو سیم آیا لیکن جب آپ ویلیوز یوز کریں گے سیل ریفرنس کے بجائے تو بعد میں جب آپ کوئی ویلیوز چینج کریں گے تو وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوگی اب اگر ہم اس کو چینج کرتے ہیں 20 کے بجائے ہم 30 لکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ویلیوز چینج نہیں ہو رہی ہے یہ وجہ ہے کہ ہم ایکسل میں ویلیوز کے بجائے سیل ریفرنس کو یوز کرتے ہیں سیل ریفرنس کو یوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سیل میں جو بھی ویلیو ہے کلکولیشن اس کے مطابق ہوگی فرمولا اس پر اپلائی ہوگا اور ویلیو کو آپ انٹر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی ویلیو کے اوپر فرمولا اپلائی ہوگا کلکولیشن اسی ویلیو کے اوپر ہوگی اگر آپ ویلیو چینج کریں گے تو اس کے اوپر کلکولیشن اپلائی نہیں ہوگی اس لیے ہمیشہ آپ سیل ریفرنس چیوز کرتے ہیں ابھی اگر آپ چینج کریں گے کوئی بھی ویلیو تو اپڈیٹ ہو جائے گا یہ ٹھیک کچھ بیسک چیزیں جو کسی بندے کے لیے جو ایکسل یوز کرتے ہیں اس کو معلوم ہونا ضروری ہے تو اسی لیسن کو ہم انشاءاللہ تالہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے تب تک کے لیے جانس دیجئے اللہ حافظ